اسلام علیکم جی آج ہم آپ کو ایسی سروس کرنا سکریں گے یہ انڈور ہے یہ ہم نے اپس کا اوپن کیا ہوا ہے اس کا یہ اس کا کور بتا رہا ہوا ہے جو ہمیں سائٹ پر کڑا کیا ہے اس کو بعد میں واش کر لیں گے یہ ہے جی انڈور اس کا ویپوٹر ہم نے یہ دیکھیں یہ نکال دی ہے یہ سائٹ پر کڑا کیا ہوا ہے اس کو ہم الگ سے واش کریں گے سب صرف لگا کے نا اچھی طرح تو سب سے پہلے کیا کریں گے اس کے جو وہ ہے یہ بلور ہے یہ سائٹ پر دیا ہوا ہے پینل دیا ہوا ہے یہ ویپوٹر ہے اس کو ہم پہلے جو ہے وہ سوک ہی مٹی جو ہے وہ اس سے برش کے ساتھ نکال لیں گے تاکہ باد میں جب یہ گلی ہو جاتی ہے تو یہ یہ برش کو ہم اچھی طرح اس کو مٹی نکال لیں گے اس کے اندر سے ٹاکے کوئی کی کچھ رہا ہے اس کے اندر سن نا جو رہا ہے یہ اسی کو جب ہم نے سیزن آف کے بعد اس کو سروس کرک کرکتے ہیں تو ہاتھ میں جو ہے نا مٹی سے اس کی فنزیں پہلے وہ گل نہ جائیں اس بات کو ہم یقینی بنائیں گے کہ مٹی جو اچھی طرح فنزوں سے وہ نکل جائے برش کے ساتھ سکھی مٹی باہر نکال لیں گے ہم اس کے بعد ہم ہم آتے ہیں واپس انڈور پہ یہ بلور ہے اس کی صفائیہ سے کرتے ہیں برش کے ساتھ وہ اچھی طرح اس کو صاف کریں گے ہم آہستہ آہستہ بڑی اس کے اندر جو ہے نا وہ مٹی رہ جاتی ہے بریک بریک زردے جو ہے نا اس کے اندر رہ جاتی ہے برش کے ساتھ صفائی کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو پانی کے ساتھ صاف کریں گے ٹھیک ہے یہ پانی کے ساتھ خالی برش برش ساتھ صاف کریں گے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو صرف کے ساتھ صرف لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کو صاف کریں گے بٹی تسللے کے ساتھ ہم اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جو اگر یہ یہ بلور جو ہے وہ بلاک ہو جائے مٹی سے تو پھر جو اس کی اس کی طرف ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ایر طرف ہوتی وہ زیادہ دور تک نہیں جاتی ٹھیک ہے ٹمپریچر جو ہے وہ مینٹین نہیں ہوتا اس لئے اس کو ذرا ہم تسللی کے ساتھ اس کو صاف کریں گے ٹھیک ہے پہلے ہم نے اس کو صاف کیا ہے ہے برش کے ساتھ ساتھ کیا ہے ابھی ہم اس کو جو ہے وہ اچھی طرح پانی لگیں گے یہ دیکھیں یہ بڑے ہیں آرام سے تسللے کے ساتھ اس کو جانا ہوں صاف ہم کر رہے ہیں ٹھیک اور آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اچھی طرح صاف کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دوسری سائیڈ سے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم اس کو دوسری سائیڈ سے پان لگائیں گے ہم اس کو کھول کے بھی دکھائیں گے آپ کو جس کی جو سویں گے اس کو اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد پھر ہم اس کو اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے بلور کی صفائی اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں بلور کی صفائی اچھی طرح ہوتی ہے اور بیپروٹر جو ہے نا وہ یہ دو میں جیزیں ہوتی ہیں اچھی طرح صفائی ہوتی ہے اس کی ڈرین کی صفائی ہم کر سکتے ہیں اچھی طرح سے نا یہ سب چیزیں رکھتی ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو صرف کے ساتھ برش کے ساتھ ساف کر رہے ہیں پہلے ہم نے اس کو خالی برش سے ساف کے مٹی نکال لیتاکہ مٹی جو ہے نا وہ پانی سے جم نہ جائے اس کے اندر نا وہ مل گئی ہے پھر اس کو ہم نے اچھی طرح پانی لگایا ہے ٹھیک ہے یہ بلور بائی نکالنا جو ہے نا وہ نکالنے کے لیے بہت لمحے کام ہوتا ہے کام بڑھ جاتا ہے اس لئے مجبوری ہے کہ ہم اس کو ادھری صاف کر کریں تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو اچھی طرح اس کی صفائی کریں گے تاکہ کوئی قصر رہنا جائے اس کو ہم بڑے پیار سے برش جو ہے نا وہ اس کے اندر نہیں جاتا ہے بلور کے اندر جو جو اس کی گل ہوتی ہیں وہ گل کے سائیڈ کٹ ہوتے ہیں سراخ ہوتے ہیں وہ چھٹھٹھٹھ ہوتے ہیں تو اس کے اندر برش نہیں جاتا لیکن بڑے ہیں عام سے بار بار صرف لگا کے بار بار اس کو پانی سے واش کر کے ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تو ہمارے پاس جو ہے وہ پریشر والا پمپ ہو جس سے وہ پریشر سے نکل جائے اگر ہم نہیں ہیں یہ میں ہم آپ بتا رہے ہیں کہ بغیر جانا وہ یہ ابھی اس کا اتقریباً صاف ہو گیا ہے بلور اب ہم دوسری سائیڈ سے جس کو جو ہے وہ اپن کر لیا اس کی تو ابھی ہم سائیڈ سے ہم اس کو جو صاف کریں گے ٹائم دیں گے اتنا ہی اچھا ہمیں ازلٹ جانا وہ دیکھنے کو ملے گا یہ ہم نے صاف کی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں آؤڈور پہ بھی ہم چلتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا ہم نے کبر بغیر اوپن کیا ہوا ہے کبر مطلب کہ کوئی دکھانے والے اتنا خاص دکھانے والے چیز نہیں ہے وہ تو صرف سکریو ہوتے ہیں سکریو اوپن کر لیں اس کا کبر جائب اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کو ہم پہلے خالی پانی کے ساتھ اس کو صاف کریں گے واش کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ اس سیم صرف لگائیں گے صرف لگانے کے اس کے بعد بعد اس کا مپانی مگھ لگا دیں گے اس کا زیادہ جو اوشو نہیں ہے اس کا جو کڈنسر ہوتا ہے اس کا اس ہی کا وہ تقریباً اوپن ہی ہوتا ہے یہ سارا اس کو ہم تسلی کے ساتھ جائنا وہ ساپ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں واپس آتے ہیں اس کے ویپورٹرک پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے صرف لگا کے ہم نے دوبارہ صرف لگا ہے تاکہ اچھے سے اور صاف ہو جائے ٹھیک ہے یہ ابھی ہم اس کو برش کے ساتھ صاف کریں گے وہ دکھائیں گے ہم آپ کو کیسے صاف ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے سارا اس کو صرف لگا رہے ہیں اور یہ برش کے ساتھ اس کی صفائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا بس ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کی جو ہے وہ فنزیں جو ہے وہ ٹیڑی ٹیڑی نہ ہو جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ فنزیں ٹیڑی ہو جائے تو اس کی جو ہے وہ ایک دریکشن جو ہے وہ شرب ہو جاتی ہے اب ہم آپ کو پوری تسلی سے اس کی صفائی دکھائیں گے اس کی صلی کے ساتھ کی صفائی کریں گے یہ دیکھیں صرف جو ہے وہ اس کے اوپر لگائیں گے ٹھیک ہے تو آکے جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے نا وہ اس کی جو میل جائے نا وہ اگل جائے ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں صرف ہم لگا دیں اس کو بس صرف لگانے کے بعد تھوڑا ٹائم میں ہم اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ میل جائے ہوگل جائے اور اس کو ہم پانی لگا دیں گے اب واپس آتے ہیں اس کو آئی ہم نے اس کو باکس اپ کر دیا صاف ہو گیا اچھی طرح سے ٹھیک ہے یہ اس کا ہم نے جو اس کا کور ہے وہ واش کر کے لگا دیا واپس ٹھیک ہے اس کے سکرو لگا رہے ہیں ہم اس کو لگا رہے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لئے اس لئے کچھ چیزیں وہ اس میں سکپ کرنا پڑ رہی ہیں ٹھیک ہے برنا تو ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس کی اب اس کا جو ڈسپلے ہے اس کا وہ سکرو لگائیں گے ہم اس کے اندول کی کور کے ساتھ تو ہم اس کا ڈسپلے لگا دیں گے اس کا جو تمبل ہے ٹھیک ہے اس کی سینسر ہے وہ اس کرتے ہیں جو اس کی فائنل جس کا ٹچ ہے وہ ہم اس کو کریں گے ٹھیک ہے بڑا سانسا طریقہ ہے ہم اس کو گھر میں بھی سروس کر سکتے ہیں کوتہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بڑی ایزیلی ہے اس سروس مزید کچھ آپ جانا جاتے ہیں تو آپ کمنٹ پھو سکتے ہیں اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک 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 ٹھیک